اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں سلسلہ سوروردیہ کے ایک مشہور و معروف ولی اللہ حضرت شیخ محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ المعروف میاں کلاں یا میاں وڈا رحمت اللہ ان کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے لیکن قبل اس سے ہم حضرت شیخ محمد اسماعیل رحمت اللہ کے بارے میں کچھ گزارشات آپ سے کرنا چاہتے ہیں ناظرین اکرام دریائے چناب کے کنارے موزہ چمبہ میں کھوکر قوم کا خاندان آباد تھا اس خاندان میں شیخ فتح اللہ بن عبداللہ کے یہاں سن 995 ہجری میں حضرت شیخ محمد اسماعیل رحمت اللہ نے آنکھیں کھولی آپ کے والد شیخ فتح اللہ بن عبداللہ خان نے کچھ دنوں کے بعد اس موزہ چمبہ کی سکونت تبدیل کی اور موزہ لنگر مخدوم میں آ کر آباد ہو گئے اس موزہ میں سلسلہ سوروردیہ کے ایک شیخ کامل مخدوم عبدالکریم رحمت اللہ سکونت پذیر تھے اور غالباً انہی کے نام کی نسبت سے ہی یہ علاقہ موزہ لنگر مخدوم کہلاتا تھا حضرت شیخ محمد اسماعیل کو ان کے والد ماجد نے پانچ سال کی عمر میں حضرت مخدوم کی تحویل میں دے دیا حضرت مخدوم نے پہلی نظر میں بھانپ لیا کہ یہ بچہ ترویشی لائن کا ہے چنانچہ انہوں نے حضرت مخدوم کو خوب پیار سے پالا پوسہ اور ان کی تربیت پر خاص توجہ دی اس نوخیز پر ہر لیزہ آپ کی نظر رہتی اگر ایسا نہ ہوتا تو تربیت میں بڑی دشواریاں پیش آتی خوکر قوم کی اس چشم و چراغ نے ابھی زندگی کی بارہ بہاریں دیکھی دیں کہ حضرت مخدوم نے خانکا کے درویشوں کی خدمت پر اسے معمور کیا اس بچے کا کام یہ تھا کہ چکی پیستا اور پیسے ہوئے آٹے سے لنگر میں درویشوں کے لیے روٹیاں پکائی جاتی ایک دن مقررہ وقت پر باورچی خانہ میں آٹا نہیں پہنچا تو مخدوم کے حکم سے ایک درویش اس جگہ پہنچے جہاں چکی پر آٹا پیسا کرتا تھا درویش کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ شیخ محمد اسماعیل رحمت اللہ خود تو مراقبہ میں مشغول ہیں اور چکی آز خود ہی چل رہی ہے اس عجیب واقعہ کی اطلاع حضرت مخدوم کو دی گئی تو حضرت مخدوم خود وہاں پہنچے اور اپنے مرید کو اس حال میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے انہیں خوشی نہ ہوتی تو پھر اور کسے ہوتی انہیں خوابِ تمنا کی تعبیر اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی یہ صدا آئی جو پہنچا کوئی ساحل کے قریب بہر جس موج کو چاہے اسے توفان کر دے حضرت مخدوم بلند مقام درویش تھے آپ نے اپنے مرید باسفا کے سکون مراقبہ میں خلل اندازی مناسب نہ سمجھی اور انہیں اس بے خودی اور ورفتگی کے عالم میں رہنے دیا جبکہ دوسرے مریدین کو بھی یہ کہا کہ ان کے اس کیف و سرور کے عالم میں رکاوٹ نہ بنے جب آپ مراقبہ سے باہر آئے تو آپ کے استاد حضرت مخدوم نے ان سے کہا میاں اسماعیل اب تم چکی نہ پیسا کرو اس سے تمہارے اشغال میں فرق آتا ہے چنانچہ آپ اپنے مرشد کی ہدایت کے مطابق منازل سلوک تیہ کرنے لگے جب آپ کی عمر پنتالیس سال کے قریب ہوئی تو اشارہ غیبی کے مطاحت آج میں لاہور ہوئے محلہ تیلی پورا میں جہاں آج بھی آپ کا مزار ہے آپ نے قیام کیا آپ نے شروع شروع میں چالیس دن تک حضرت مخدوم سید علی حجویری کے مزار پر اعتقاف کیا محلہ تیلی پورا کے قریب محلہ گنج پورا میں ایک پرانی مسجد تھی کہا جاتا ہے کہ اس مسجد میں ایک ہندو جوگی رہا کرتا تھا چونکہ جوگی بہت پاک کمال تھا اس لیے کسی کو یہ حمد اور حوصلہ نہ ہوتا تھا اسے وہاں سے اٹھائے جب شیخ محمد اسماعیل پہنچے تو آپ نے جوگی سے مسجد کو چھوڑنے کا حکم دیا جوگی نے یہ جواب دیا مسجد کو مجھ سے انس ہو گیا یا حضرت اگر میں یہاں سے ہٹوں گا تو یہ مسجد بھی میرے ساتھ چل دے گی آپ نے فرمایا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں کافر نہیں رہ سکتا یہ کہنا تھا کہ اس جوگی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں یہ کہہ کر وہ مسجد سے چلا تو مسجد میں بھی حرکت پیدا ہو یہ دیکھتے ہوئے پیرے کامل حضرت میاں اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے اپنا صاحب مبارک مسجد کی دیوار پر مارا اور فرمایا کہ ساکن شو یعنی ٹھہر جا دیکھی تو چپکے سے کان دبا کر چل دیا اور اسی میں اس کی خیر بھی تھی ناظرین اگر کہیں وہ حضرت سے ٹکر لے لیتا تو اس پر نہ جانے کیا گزرتی یہی مسجد پھر آپ کی خان کا بھی بنی حضرت میاں وڈا کے خلفاء کی تعداد سنکڑوں تک پہنچی ہے ان میں بہت مشہور نام بھی ہیں جیسے شیخ محمد صالح شیخ محمد حاشم شیخ عبدالحمید عبدالکریم قصوری اخمن محمد عمر امانت خان حافظ عبداللہ حافظ محمد حسین مولوی تیمور لہوری میاں جان محمد لہوری قابل ذکر ہے تمام عمر اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والا یہ ولی اللہ آخر پانچ شوال سن دس سب پچاسی حجری بمطابق تئیس دسمبر سن سولہ سو چوہتر کو عید عالمگیر میں جام بہت تسلیم ہوئے آپ کا مزار پور انوار لہور کے مشہور ترین مزارات میں سے ہے آپ کے مزار کے بارے میں بہت سے اکرامات بھی بیان کی جاتی ہیں ایک تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے مزار اور گرد و نوا کے درختوں سے اگر کوئی شخص پتے کھا لیتا ہے یا مٹی کو چک لیتا ہے اس پر گویا کشف ہو جاتا ہے اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سے مادشاہوں نے خاص طور پر مہاراجہ رنجیس سنگھ اور گروہ گوبند سنگھ نے آپ سرکار کے مزار کو ڈھانے کی یعنی توڑنے کی بہت کوشش کی لیکن ہر بار کہا جاتا ہے کہ دو زہریل ناغ ان کے سامنے آ جاتے اور اس طرح حضرت میاں وڈا سرکار کے مزار پر انوار کو گزند نہ پہنچ پائی اس لیے آج بھی وہاں کے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ دو کوبرہ ناغ اس مزار کی ہر لمحہ حفاظت کرتے رہتے ہیں محترم ناظرین یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاد محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ